دوستو اگر آپ دسوی پاس ہیں اور ڈاک بیبھاگ میں نوکڑی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی بری خوز قبری آئی ہے کیونکہ ڈاک بیبھاگ نے دسوی پاس اور گریجویشن کے لئے عابدن مانگے ہیں اس کی سلڑی جانگر کے آپ حیران رہ جائیں گے جہاں آپ کو سلڑی کے روپ میں ایک آسی ہزار روپے منتھلی ملیں گے اگر آپ دسوی پاس ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنا بریہا نوکڑی پاس سکتے ہیں وہ بھی ڈاک بیبھاگ میں سلڑی ایک آسی ہزار روپے مہنے ملے گی دسوی سے گریجویشن تک کے لئے کوئی بھی عابدن کر سکتا ہے آپ کو بدہ دیں کہ انڈیا پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں نوکڑی پانے کے اچھوں کی یواؤں کے لئے یہ گوڈ نیوز ہے اگر آپ بھی ان پدوں پر نوکڑی پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو دھیان دینا بہت ضروری ہے تو آپ کو بدہ دیں کہ انڈیا پوسٹ میں سرکاری نوکڑی پانے کا مند بنا رہے یواؤں کے لئے یہ اچھا موقع ہے اس کے لئے انڈیا پوسٹ نے پوسٹل اسسٹینٹ شارٹنگ اسسٹینٹ پوسٹمنٹ میل گارڈ اور پھر ملٹی ٹاسکنگ اسٹاپ کے پدوں کے لئے ویکانسی نکالی ہے ان پدوں پر نوکڑی پانے کے اچھوں کو امیدوار انڈیا پوسٹ کے ادھکار ایک ویب سائٹ ڈی او پی یس کیو آر ڈاٹ سی پی ٹی ڈاٹ جو بی ڈاٹ ان پر جا کر کے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھارتی ڈاگ بھرتی 2030 کے لئے آبیدن پرگرہ کے بارے میں بات کہا جائے تو یہ 10 نویمبر سے شروع ہو چکے ہیں امیدوار 9 دسمبر تک یا پھر اس سے پہلے آول لائن آبیدن کر سکتے ہیں یہ بھرتی اسپورٹس کوٹک کے تحت کی جا رہی ہے انڈیا پوسٹ بھرتی کے تحت کل 899 پدھر پر بہالی نکالی جائے گی جو بھی امیدوار بھارتی ڈاگ کے اس بھرتی کے لئے آبیدن کرنا کا من بنا رہے ہیں من بنائے ہیں وہ سب سے پہلے دیئے گئے ان بادوں کو دھیان سے جرور دیکھیں جرور سمجھیں اب سوال یہ ہے کہ سیلیکشن ہونے پر سلڑی کتنی ملے گی تو آپ کو بتا دیں کہ ڈاک آسسٹینٹ لیول چار کا پچیس ہزار پانسو روپے سے اکاسی ہزار سو روپے تک سلڑی ملے گی وہیں پر آسسٹینٹ لیول کے پچیس ہزار پانسو روپے سے اکاسی ہزار ایک سو روپے پوشٹ مینٹ لیول کے اکیس ہزار ساسسو روپے سے ان ستر ہزار سو روپے ملے گی وہیں پر ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ کے لیے اٹھارے ہزار روپے سے چھپن ہزار نو سو روپے تک سلڑی ملے گی اب آویدن فارم کے لیے جروری ہو گئے تھا کہ یہ بارے میں اگر بات کیا جائے یعنی کہ آپ کے پاس کیا کیا ڈکومنس ہونی چاہیے کیا کیا دستاویز ہونی چاہیے اوہ ہے امیدوار کے پاس کسی بھی مانتہ پرابت بھی سبے دھالے سی یعنی کہ انوڈسٹری سے گڑے جیویشن کی ڈگری ہونی چاہیے جسانت ہی کمپیٹر پر کام کرنے کا بھی گیان ہونا چاہیے یہ ہے ڈاک اسسٹینڈ یا سرٹنگ اسسٹینڈ کے امیدواروں کے لیے یہ یعویتہ ہونی چاہیے وہے پر پوشٹ مین میل گارڈ کے لیے کسی بھی مانتہ پرابت بورڈ سے کچھا باڑوی پاس ہونی چاہیے جسانت ہی کچھا دسویں یا پھر اس سے اوپر کے ایک ویسے کی روپ میں سمدد پوشٹل سرکل یا ڈیویزن کی اسثانے بھاسا اتیر نہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ کمپیٹر پر کام کرنے کا گیان بھی ہونا چاہیے یا دو پہیا یا پھر ہلکے موٹر وہاں چلانے کا وید لائسس ہونا چاہیے وہے پر ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف کے امیدواروں کے پاس کسی بھی مانتہ پرابت بورڈ سے کچھا دسویں پاس ہونی چاہیے یعنی کی میٹرک پاس ہونی چاہیے اب اپلائی کرنے کے لیے آئیو سیما کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو ڈارک اسسٹینڈ کے لیے اٹھارہ سال سے ستائیس سال کے بیچ ہونی چاہیے وہاں پر ملٹی ٹاسکنگ اسٹاف کے اٹھارہ سے پچیس سال کے بیچ ہونی چاہیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخری چین کیسے ہوگا تو آپ کو بتا دو کہ آلائن آبیدن پورٹل میں دی گئی جانکارے کے آدھار پر انڈیا پوشٹ دورہ ایک میریٹ لسٹ تیار کی جائے گی اس میریٹ لسٹ کے حساب سے یہ چین کی جائے گی دوستو یہ اپڈیٹ بسیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو شیئر بھی کیجئے تو چلیے ملتے ہیں پھر نیکش ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے چاہے ہیں چاہے بھارا